ہمارے پاکستانی مسیحی بچوں پہ یہ ظلم اور یہ دہشتگردی بند کی جائے میں ایم ڈی واسا کو شیب باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناکھن لے اور ہمارے جو مسیحی اور مسلم بچے ہیں جو اس سکون میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو دیوار کے ساتھ ان کے پلیگرون میں جو یہ غیر آئینی اور غیر قانونی انہوں نے گندے گوہوں کی تعمیر کی ہے اس کو رموو کیا جائے ہم نے اسمبلی سے لے کے کوئی ایسا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں چھوڑا عدالت عالیہ نے بھی حکم آڈر جو ہے جاری کیا کہ ان کو رموو کیا جائے شیب باسا جو ایم ڈی ہے اور کمیشنر تیسلا بار شیب جو ہے یہ ہوش کے ناکھن لے اور ہمارے قلیتی اور مسلم بچوں پہ یہ ظلم بند کریں اور ہم ایم ڈی باسا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ملک غیر اتجاج کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں پندران جولائی کو اسلام آباد پریس کلپ کے باہر ہم اتجاجی مظاہرہ بھی کریں گے اور اس کے بعد ڈی چوک میں دھنرہ بھی دیں گے ہماری کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں ہمارے بچے پاکستانی نہیں ہیں ہماری شنوائی نہیں ہوتی کسی پلیٹ ٹھام پہ شنوائی نہیں ہو رہی میں وزیر اعظم پاکستان وزیر اعالی پنجاب چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آدمی سٹاف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف فرام کیا جائے اور فل فور یہ گندے کمیں بدبودار کمیں ان کو فل فور رموک کیا جائے اور یہ جو ہمارے ساتھ نانصافی اور یہ جو غیر اخلاقی ہمارے بچوں کے ساتھ رویہ اختیار کیے گئے ہیں ان کی بھی جو جو ہے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور ایم ڈی واسا کے دفتر کا اور ہماری پوری مسیحی طریقے بیداری ہماری ٹیم ایم ڈی واسا کے باہر بھی ہم دھردہ دیں گے اور مظاہرہ کریں گے اس سے پہلے پہلے میری آلہ حکام سے گزارش ہے کہ ان کو فل فور رموک کیا جائے بہت شکریہ موسیقی